بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گشتیں لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اور آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور آسپاس والوں کو یعنی محلے کی گشت اور دوسرا گشت گشت میں کیا بات ہو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مدعومت رکھتے ہیں یہی تو بات ہوتی ہے گشت میں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لے کر مسجد چلے وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے فائدہ یہی تو گشت ہے اجتماعی گشت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو مانگا اور اپنے دعوتی عمل میں انہیں ساتھ لے لیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی حارون اخشدد بھی ازری و اشرک ہو فی امری میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا کام میرے لئے آسان بنا دے میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے بھائی حارون کو میرے اس کام میں معاون بنا دے تاکہ میری حوصلہ عوضائی ہو اور کار نبوت میں حارون کو میرا ساتھی بنا دے اجتماعی دعوت کی حکمتیں قَيْنُصَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا تاکہ ہم میں سے کوئی تیری عظمت اور کبریائی بیان کر رہا ہو تو کوئی ذکر میں مشغول ہو اور تُو ہماری یہ سعی اور کوشش کو دیکھ رہا ہو اس دعا میں اجتماعی دعوت اور دعوت کے لئے جانے سے پہلے اجتماعی دعا دونوں ثابت ہوئے اور ایک سے زیادہ ساتھی اگر گشت میں ہو تو حسب معمول متکلم اکیلا دعوت دے گا اور دیگر ساتھی اللہ تعالی کی طرف ذکر کے ساتھ متوجہ رہیں گے جب سے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی ہے کسی طرز پر گشت کا عمل ہوتا آ رہا ہے فائدہ دین کے سارے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی مخلص بندہ اللہ کا نام لے کر اس محنت کو شروع کر دیتا ہے اور پھر بعد میں آنے والے اپنے اپنی علمی صلاحیتوں کے ذریعے اس کام کو پروان چڑھاتے ہیں فائدہ طریقے دعوت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ دعوت و تبلیغ اور اس کی محنت جس قدر اخلاص اور قربانی سے کی جائے گی اس کے اسرار اور حکمت اور حقائق کھلتے ہی جائیں گے تمبی جو لوگ اصول دعوت اور ترتیب پر اعتراض کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں یہ بلکل بے اصل بات پر جھگڑتے ہیں اس لیے کہ دین کے سارے شعبے اسی طرز پر چلے آ رہے ہیں مثلاً مداری سے اسلامیہ اور ان میں پڑھایا جانے والا درس نظامی اب کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ اس درس نظامی کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے تو اب اس معترس کو کیا جواب دیں گے سوائے اس کے کہ بھئی اس درس نظامی بنانے اور پڑھانے والے ماہرین نے اس کے بڑے فوائد دیکھے ہیں اس لیے مدارس کا یہ نصاب بنا ہوا ہے فائدہ اس درس نظامی میں ہر دور میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تقریباً چار سو سے زیادہ کتابیں بدلی گئی اور پڑھانے کا طریقہ بدلا گیا تمبی اگر اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے کام میں اور اس کے طریقے کار میں تھوڑی بہت تبدیلی لائی جائے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے مثلاً گشت کے دوران پہلے گھروں دکانوں اور کارخانوں ہی میں دعوت دی جاتی تھی پھر بھی یہی کہا جاتا تھا کہ مسجد چلیے مسجد میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں لاکر تفصیلی بات کی جائے مقصد ہے دعوت دینا گھروں پر مختصر طور پر اور مسجدوں میں تفصیل کے ساتھ اور یہ بھی کوئی فرض کا درجہ نہیں رکھتی موقع محل کے ساتھ دعوت دی جاتی کار گزاری سن انیس سو نینیانوے کی بات حافظ پٹیل صاحب نوراللہ مرقدہو نے مجھ سے بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا کہ باٹلی سے صرف دو آدمی ہی چلے میں نکل سکے ہیں میں اس لئے آپ کی جماعت کو باٹلی بھیج رہا ہوں کہ تم جام مسجد باٹلی میں قیام کرنا اور کوئی عمومی کام نہ کرنا نہ تعلیم نہ عیلان نہ آدہ بے گشت نہ بیان حضرت مولانا عبدالرعوف صاحب دامت و برکاتہم تعون فرمائیں گے اور بھائی اسماعیل تمہیں ملاقاتیں کروائیں گے ہر گھر پر ایک گھنٹے کی ملاقات کرنا اور جو بات انہیں مسجد میں لا کر سنانا چاہتے ہو وہی بات انہیں انہی کے گھر پر سنانا اور گھر کی مستورات بھی قریبی کمرے میں بیٹھ کر بات سنیں تو روزانہ چار ملاقاتیں ہوتی یعنی چار بیانات اور گھر پر ہی نقط تشکیل کی جاتی الحمدللہ ایک ہفتے میں بائیس ساتھی نقط چلے کے وصول ہوئے حافظ صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی بڑی دعائیں دی اور ہر مجلس میں ہماری کارگزاری سناتے رہتے تھے دعوتی کام اطاعت کے جذبے سے ہو وقت کے بڑوں پر اللہ کام کھولتے ہیں فضل کریم بھائی فرماتے تھے کہ دعوت تو تبلیغ سے فائدہ اٹھانا ہو تو خود کو بڑوں کے حوالے ایسے کر دو جیسے بکری کسائی کے حوالے ہوتی ہے تو پھر کسائی بکری کے ایک ایک اوزو کو قیمتی بنا دیتا ہے اور بیچ کر اس کی قیمت وصول کرتا ہے ورنہ مردار بکری تو کتوں کے حوالے ہو جاتی ہے اور پھر تعفن کا ڈھیڑ اس وقت کے بڑے یعنی امیر محترم حضرت مولانا محمد سعاد صاحب دعوت و برکاتو ہم ہیں ہمیں اپنی جان کام مال وقت سب انہی کے حوالے کرنا ہے یہی اطاعت اور اتباہ ہے اسی ترتیب میں اصلاح ہوگی اسی وجہ سے عند اللہ قبول بھی ہوں گے قیمتی بنیں گے دعوتی کام امیر کی امارت سے جڑا ہوا ہے امیر کی اطاعت کے بغیر تبلیغ نہیں تبلیغ تین باتوں کا نام ہے نمبر ایک امیر کی اطاعت نمبر دو امیر کی ہدایت کے معافق کام کرنا اور نمبر تین امیر کو اپنے کام کی کارگزاری سنانا جو یہ تین کام نہ کرے وہ دعی نہیں بلکہ دعوتی کمبال ہے ایسے آدمی کی اصلاح محال ہے اس لیے کہ یہ خود ساختہ بڑا بن بیٹھا ہے اس کی گردن میں امارت کی دور نہیں یہ آزاد سانڈ کے مانند ہے اکابرین میں ہر ایک کی مزاج دوسرے سے مختلف بھی ہوا کرتی ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نول اللہ مرقدہو سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا کہ مولانا قاسم صاحب نانطوی علمی مشغلے ہی میں لگے رہتے ہیں تو حضرت نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تمہارے معمولات کیسے چل رہے ہیں تو مولانا قاسم صاحب نانطوی نے عرض کیا کہ کتابوں میں الجھا رہتا ہوں معمولات پر طبیت نہیں چلتی تو حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قاسم خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہیں اپنی صفت آل علیم کی طرف معیل فرما دیا فائدہ طبیب حازق مریض کی نبس پر ہاتھ رکھ کر رہا ہے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی مزاج تھی کہ وہ علماء مدارس خانکاؤں وغیرہ کی طرف بھی التفات فرما لیتے تھے وہاں جایا کرتے تھے مولانا سعج صاحب کی مزاج اپنے دادا حضرت جی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح ہے کہ وہ اپنے کام میں مشغول رہنے اور کام کو علمی حقائق سے مستحکم کرنے اور ساتھیوں کی تربیت اور دعوتی محنت کو ترقی دینے پر لگے رہتے ہیں اور استخلاص کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد یعنی اپنے دعوتی عملے کی حفاظت ہے فائدہ اقل مند تاجر اپنے سرمائے کے ذائع ہونے کے تصور سے بھی گھبرا جاتا ہے مولانا سعج صاحب مزلہو بھی تبلیغی ساتھیوں کو سو فیصدی اسی کام میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان پر استخلاص کا رنگ چڑے اور وہ سب اسی کام کے ہو کر رہ جائیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کام سو فیصدی بڑھ گیا تم بھی لوگ خوا مخوا کے حیران ہیں بڑے مجمع جماعتوں کی زیادہ چلت پھرت اور کارگزاریاں وغیرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ مجمع اور تعداد پہلے بھی تھی لیکن بکھری ہوئی تھی کوئی تعلیم کی طرف کوئی اصلاحی رجحان کی طرف تو کوئی رفاہی کاموں کی طرف تو کوئی سستی اور کاہیلی کی طرف امیر محترم حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی ترتیب دعوت اور استخلاص کیفیت میں بکھرے ہوئے منتشر دعوتی مجمع کو ایک جگہ پھر سے جمع کر لیا اور سب کو استخلاص کا سبق سکھایا جس کی وجہ سے آنن فانن مجمع بڑھ گیا مجمع کے لوگ آسمان سے نہیں ٹپکے اسی زمین پر تھے مگر بکھرے ہوئے تھے جمع کر لیا گیا تمبی گزشتہ داہائیوں میں تبلیغی ساتھی بڑے زائے ہوئے میرے کوتہ اندازے کے مطابق اسی فیصدی تبلیغی مجمع دوسری لائنوں میں چلا گیا مدرسوں خانکاؤں سیاست اور رفائی اداروں میں بہت سا مجمع چلا گیا ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی دینی تحریکیں اور ادارے ہیں ان کی اسی فیصدی تعداد چلہ تین چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کی ہے پہلے تبلیغی تھے اور بعد میں انہوں نے لائن بدل لی اگر اتنا بڑا مجمع دو گشتوں والی ترتیب پر جمع ہوا ہوتا تو دنیا کی حالت ہی بدل جاتی نفس ایار ہے سو بھیس بنا لیتا ہے کہاں بستر اٹھا کر در بدر پھرنا اور مجاہدے کرنا اور کہاں دوسری لائن کے مزے اور آرام نہ گھر چھوڑنا پڑے نہ کاروبار ان باتوں نے تبلیغیوں کو نورانی حجاب دکھا کر دعوتی محنت سے روک دیا تھا استخلاص نہ ہونے کا نقصان دعوت و تبلیغ میں یقصوی کے ساتھ چلنے کی باتی کچھ اور ہوتی ہے دعی پر دعوت کا رنگ چڑھتا ہے اور وہ پھر کبھی مدعو نہیں بنتا استخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دعی پر دعوت کا وہ رنگ نہیں چڑھتا جو چڑھنا چاہیے جب دعوت کا رنگ نہیں چڑھتا تو کبھی بھی کسی کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے دعی سے مدعو بن سکتا ہے فائدہ دودھ جب تک مکھن نہیں ہو جاتا تب تک اس کی خیر نہیں جب مکھن بن جائے تو پھر اسے سمندر میں بھی ڈال دو تو وہ مکھن ہی رہے گا گھلے گا نہیں یہی حال دعوت کے مستخلصین کا کہ انہیں کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی مائل نہیں کر سکتی نہ مساجد اور ان کی منیجمنٹ اور نہ ہی مدارس یا کسی دینی خدمات کی کمیٹی نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی کرسی اگر وہ کسی دینی کام کا ہاتھ بھی بٹائے گا تو اپنی دعائیانہ شان کے ساتھ یعنی سب کچھ کرے گا مگر اپنے دعائی ہونے کو نہیں بھولے گا اس لیے کہ دنیا میں سبھی شعبوں کے لوگوں کو نیک اور صالح آدمیوں کی ضرورت ہے چاہے وہ مسجد ہو کہ مدرسہ تجارت ہو کہ سیاست سب شعبے والے ریڈی میٹ نیک بخت آدمی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار اچھی طرح چلے اور آگے بڑھے اس لیے سب کی نگاہ تبلیغ والے پر لگی ہوتی ہے کہ بس یہ ہمیں مل جائے اس لیے کہ یہ چھے صفات سے متصف ہوتا ہے جان مال وقت کھپانا اس کی عادت میں شامل ہے عبادت گزار اچھے اخلاق للہیت کیا نہیں ہے اس کے پاس اس تلسماتی دنیا کے میدان میں عام آدمی کے حیثیتی کیا ہے یہاں تو بڑے بڑے پہاڑ جیسے لوگ بھی اکھڑ جاتے ہیں مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ سن دوہزار میں آنکھوں کے علاج کے لئے لندن تشریف لائے تھے لندن مرکز میں قیام تھا مشورے والوں نے حضرت کی خدمت کے لئے دیگر اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی جوڑ دیا تھا کچھ اور علماء بھی ہر وقت ساتھ رہتے تھے ایک دن مفتی صاحب نے استخلاص پر بات کرنی شروع کی اور پھر خود کا واقعہ بیان فرمایا فرمایا کہ صدر زیاء الحق صاحب نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان سنبھال لے تو مملکت پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جائے گا مفتی صاحب نے کہا مجھے بہت اچھا لگا یہ بات میں نے حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی حاجی صاحب نے فرمایا آپ حضرت جی مرائی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھیں حضرت جی نے جواب میں لکھا مفتی صاحب تولیغ نے اپنے حصے کا جز جتنا نکالنا تھا آپ سے نکال لیا اب ہو سکتا ہے کچھ حصہ سیاست کے نصیب میں بھی رکھا ہو اس چٹی کو پڑھنا تھا کہ میری آنکھیں بھرائی اور میں خود سے کہنے لگا زین العابدین تو تو موسم بھی اور سنتری کے مانند ہو گیا تیرے جز کی بات کی جا رہی ہے ارے تیرے استخلاص کو کیا ہو گیا پھر میں نے حضرت جی کو فوراں لکھا کہ حضرت آپ کی توجہ سے میں استخلاص کو خوتے خوتے بچ گیا اور پھر مفتی صاحب نے بڑے درد کے ساتھ ہم لوگوں سے فرمایا کہ جم جاؤ تبلیغ پر نہ دیکھو ادھر ادھر جو کچھ ملنا ہے اسی محنت سے ملے گا روحانیت عزت قبولیت سب کچھ اسی محنت سے ملے گا صحابہ اسلام سے پہلے درندوں کی زندگی گزارتے تھے لیکن یہی دین اور دین کی دعوت کے کام نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا رضی اللہ عنہم وردو عنہم آج یہی کچھ سیدھے سادھے تبلیغ والوں کے ساتھ ہو رہا اور ان کو بہلایا جاتا ہے کہ بھلا ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے ہم تبلیغ سے ہرگز منع نہیں کرتے ہمارے یہ آپ کی اصلاح ہوگی اب کیا تھا نفس کمزور آسانیہ تلاش کرتا ہے کہاں در بدر گشتوں میں بھرے دو گشتے دھائی گھنٹے سہروزہ سالانہ چلے اس کے مقابلے میں دیگر تحریکوں میں جڑ جاؤ تو مزے ہی مزے اور یہ کھری کھری حقیقت ہے کہ اسی نورانی حجاب میں اسی فیصد تبلیغ والے پھز گئے اور خودی کو سمارنے کی فکر میں خلق خدا کو سمارنے کی محنت کو بھل گئے خودگرض ہو گئے تسخیر عالم کی جستجو میں لگ گئے نبیوں کی راہ چھوڑ دی تعجب اور کف تو اس وقت ہوا کہ جب مولانا سجاد نومانی صاحب کو یہ فرماتے سنا کہ اے تبلیغ والوں تمہاری محنت سے دوسروں کی تربیت تو ہو رہی لیکن تمہاری خود کی تربیت کیسے ہوگی اس کے لئے مجھ سے بیعت کرو اور میری خانکہ میں آؤ یہاں تمہاری تربیت ہوگی کیسا شاطرانہ اور تلویس سے بھرا انداز بیان ہے بھیونڈی میں مولانا نے بیان کیا اور درجنوں لوگوں نے بیعت کر لی اور تبلیغ کو خیر بات کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ مولانا نے بھیونڈی میں عالمی شورا کے تعاون سے خانکہ بنائی ہوئی ہے چند سال پہلے مولانا سجاد نومانی صاحب دعوت و تبلیغ کے کرتا دھرتا تھے ہیرو تھے قربان جائے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیشنگوئی کے کہ فرمایا کسی کو اپنے مال سے تبلیغ میں مت چلاو اپنے مال سے کسی کو چلانا گویا تبلیغ کا دشمن پیدا کرنا اس لئے کہ جب تک اسے مال ملتا رہے گا وہ تبلیغ کرتا رہے گا اور جہاں مال ملنا بند ہو جائے گا تو وہ تبلیغ اور تبلیغ والوں کی خلاف بولنے لگے گا آج مولانا سجاد نومانی صاحب اور عالمی شورا گروپ اور اس پیشنگوئی کے زندہ مثال ہیں مرکز نظام الدین اور مولانا سعاد صاحب سے دشمنی صرف مال ملنا بند ہو جانے کی وجہ سے ہیں باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے نہج بدل گیا تربیت نہیں ہوئی یہ ہوا وہ ہوا یہ سب بکواس ہیں اصل وجہ مال کا نہ ملنا ہے امیر اور قائد کا فرض منصبی ایک زکی و صاحب بصیرت امیر اور قائد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ادھر ادھر بکھرنے نہ دے اس بیرو و صابیرو کا معنی ہی یہی ہے کہ خود سے جمع رہو اور اپنے ساتھیوں کو جمعو مولانا سعاد صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دعوت کے کام سے کٹتے ہوئے اور ہٹتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک عرصے دراز تک ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس بینا پر ان کا درد و غم اور حمیت صدیقیت نے انہیں مجبور کیا کہ اپنے مجمع کی حفاظت کرے اور انہیں استخلاص کے حقیقت سے عملا روشناس کرے کیونکہ ان کے جد امجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فکر اور یہی نعرہ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی واقعہ اور میں دیکھتا رہوں یہ بات عملا ناممکن ہے کہ کسی اور سے تو کہو کہ وہاں مج جاؤ اور خود وہاں ہو کر آگئے تو سامنے والا کیسا رکے اس لئے مولانا ساتھ صاحب نے سوائے تبلیغی مقاصد کے اور کسی مقام پر آنے جانے کا سلسلہ روکا ہوا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ویسے جب گزران ہو جاتی ہے تو ان مقامات پر حاضری بھی ہو جاتی ہے ہم نے کھل کر بات کہتے ہوئے ایک حدیث شریف پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے دنیا بھر کے دعوتی کام والے حضرات سے التجاہ ہے کہ ان باغیوں کے گروپ کے خودساختہ فیصلے کا رد کریں جہاں تک ہو سکے اس میسج کو پھیلائیں ساتھیوں کی ذہن سازی کریں کہ مولانا سعج صاحب اور نظام الدین مرکز ہی اصل مرکز ہیں اور اسی کے مشہورے سے چلیں اور ہر وہ شک جو نظام الدین مرکز اور مولانا سعج صاحب کے خلاف بکتہ پھرے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرے یہ دور تبلیغ والوں کے لئے ایک عظیم امتحان کا دور ہے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئبت ہے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رکھ پڑے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کریں اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیمی دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں